کشمیر گھاٹی میں آتنکیوں کے بیچ پھوٹ کا نیا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو ہجبول کے کمانڈر رہ زاکر موسیٰ گھٹ نے جاری کیا جس میں آتنکیوں کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں موسیٰ ہی ان کا لیڈر ہے اور جو بھی ان کے راستے میں آئے گا اسے سبزار بھٹ کی طرح مروا دیا جائے گا ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا اس کا ہی حال ہوگا اس طرح ہمارے راستے میں آنے والوں کی خبر یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہو کشمیر میں آتنکی گھٹوں میں کس قدر فوٹ پڑ گئی ہے پاکستان کے اشارے پر کشمیر گھاٹی میں خون گھرابہ کرنے والے آتنکی اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں لیکن جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آئے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو سبزار بھٹ کی طرح ہمارے راستے میں آنے والوں کی خبر پجیس کو کرتے رہیں گے اور ان کو اپنی راستے سے ہٹائیں گے سرکشہ بالوں کی کڑی مستعدی اور گھاٹی میں عوام سے ملنے والے سمرتھن میں کمی آنے سے کشمیر میں آتنکوادی نراشہ اور ہتاشہ کا شکار ہو رہے ہیں اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آتنکوادی اپنے ہی ساتھیوں کے مارے جانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں دو دن میں آتنکی گھٹوں کے دو ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں ہجبول کے آتنکی موسا کے گھٹ کے لوگ سبزار بھٹ کا انکاؤنٹر کروانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آتنکیوں کو ہی دھمکی دے رہے ہیں کہ جو ان کے راستے میں آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آتنکیوں کا سب سے نیا ویڈیو ہم لوگوں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو موسا بھائی اور شہرے کے راستے میں آئے گا وہ خانی موسا بھائی کا نہیں بلکہ پورے اسلام کا خاص طور پر کشمیر کا منافق اور دشمن ہے سبزار بھٹ کے مرنے کے بعد چاہے آپ ریاض کو یا صدا کو اس کی جگہ لے دو اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والی ہے لیکن جو کوئی بھی ہمارا راستے میں آئے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو سبزہ اڈام کا ہوا کار رات آرمپورا میں کریپ ڈاؤن ہوا اس کی خبر بھی ہم نے ہی دیکھ کی ہمیں اس طرح ہمارا راستے میں آنے والوں کی خبر پلیس کو کرتے رہیں گے اور ان کو اپنی راستے سے ہٹائیں گے یا ہٹائیں گے ایڈی بھی واقع تے تو ہمارے اور شرع کے راستے سے ہٹ جاؤ سنا آپ نے یہ نکاب پوش آتنکی بتا رہا ہے کہ برہان وانی کا دوست اور ہجبول کا آتنکی سبزار بھٹ ان سے بغاوت کی وجہ سے مارا گیا بغاوت کس سے ہجبول کہی دوسرے آتنکی زاکر موسا سے بھارتے سینا اور سرکشا بلو کے اگریسیو آپریشن کی وجہ سے اب آتنکیوں میں فوٹ پڑ چکی ہے زاکر موسا اور صدام پڑر کا ہجبول مجاہدین کا یہ سنگٹھن الگ الگ ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے سرباز بھٹ کے انکاؤنٹر کے ترند بعد ہی زاکر موسا کے گروپ کے آتنکیوں نے اس بات کو کلیم کیا کہ سرباز بھٹ کی پوری جانکاری سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے دی تھی دراصل ہجبول کے کمانڈر سبزار بھٹ کے انکاؤنٹر کے بعد ہجبول مجاہدین کے الگ الگ گھٹوں میں فوٹ سافتار پر نظر آ رہی ہے ہجبول کا آتنکی زاکر موسا خلیام دوسرے آتنکیوں کو بھٹ کو بھارتی سرکشہ بلوں کے ہاتھوں مروا دیا یہ دونوں ویڈیو ہجبول کے آتنکی زاکر موسا گھٹ کے آتنکیوں نے جاری کیے ہیں دراصل کچھ دنوں پہلے تک زاکر موسا کشمیر میں ہجبول مجاہدین کا کمانڈر تھا لیکن فروس کا ایک آڈیو ٹیپ سامنے آیا جس میں وہ حریت کانفرنس کے نتاؤں کو دھمکا رہا تھا اس کے بعد موسا کو ہجبول کے کمانڈر کے پاس سے ہٹا دیا گیا مانا جا رہا ہے کہ اسی کے بعد زاکر موسا نے آتنکیوں کا الگ گھٹ بنایا حالانکہ خوفیوں اور ڈیفنس ایکسپرٹس اس بات کو لے کر ایکمت نہیں ہے کہ زاکر موسا نے سبزار بھٹ کو مروایا کیونکہ دو دن پہلے زاکر موسا سبزار کے انتیم سنسکار میں دکھائی دیا تھا لیکن اس بات میں کوئی سندے نہیں ہے کہ آتنکوادیوں میں فوٹ پڑ گئی ہے یہ نشیط طور پر سرکار اور سرکشہ بلوں کی بڑی جیت ہے زاکر موسا الگ اپنا گروپ بنا چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آمی کے اگریسیو آپریشن کی ویسے ساؤت کشمیر پہ ان کے اوپر دواب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیمرہ پرسن پرموت کے ساتھ منیش پرساد انڈیا ٹی وی دلی